جی یہ ہمارا میک ٹیک گرا جا ہے تو آج ہمارے برکشاپ کے اندر یہ گاڑی ہے یہ یہ کوئی رفت ہو رہا ہے تو اس کی جو تھی نا وہ پانی کی لیکی تھی پانی بلکل ہی کام ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں چیک کرنا ہے کس چیز کی لیکے جائے تو آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس چیز کی لیکے جائے اس کی تو پیل آیا ہے یہ جو ہے کولر کا پائپ پہ پیچھے لگا ہوتا ہے تو یہ پیپ جو نا یہ لیک ہو گیا اس کا تو آپ اس کو پیپ یہ ہم ریپلیس کرنے لگیں آئیے یہ پیپ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ذرا پائپ یہ لیک ہو گیا ہے تو یہ پلاسٹک پیپ ہوتا ہے چل تل ختم ہو جاتا ہے گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ پولن ڈانٹ ڈالنے سے پانی جو ہوتا ہے نا وہ صحیح نہیں رہتا تو اس کی وجہ سے یہ اکثر پائپ جو ہوتا ہے وہ پلاسٹک لیک ہوتے رہتے ہیں تو اس کو چیک کرنے کے لئے ہمارے پاس وہ بھی ٹھول پہ رہے ہیں تو پانی کی لیکے جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے کس طرح چیک کرنی ہے آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ٹھول پہ رہے ہیں جو بھی گاڑی ہو جرمن ہو جہاں پانیز ہو اور جو بھی ہو تو ان کو چیک کرنے کے لئے یہ ٹیسٹر پڑا ہے ہمارے پاس یہ ٹیسٹر لگا کہ ہم پانی کی لیکے چیک کر سکتے ہیں تو اس سے ہم نے چیک کیا ہے تو پانی کی لیکی تھی تو یہ کولر کی جو ایل بو تھی وہ لیک تھی تو اب ہم اس پر ریپلیس کرنے لگے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ کولا ہوا ہے ہمیں تو ابھی یہ منگوا رہے ہیں تو یہ ریپلیس کرنے لگا ہے تو ہمارے پاس اس کے ساتھ کا ٹیسٹر پڑا ہوا ہے تو آئیے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ جو ایل بو یہ کاؤں پہ لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں نظرہ یہ ایل بو لگی ہوئی ہے اس کی ہمیں چینڈ کرنی ہے ہم نے کاظر سنیو بنگوا ہی ہے وہ آ رہی ہے ابھی جب بھی آئے گی تو پھر ہم اس کو چینڈ کریں گے یہ یہاں پہ لگی ہوتی ہے انجن کی جو ہے وہ پیک سیٹل لگی ہوتی ہے اور یہ کولر کے ساتھ لگی ہوتی ہے تو اس کے پانی کی لیکی جو ہوتی ہے اس کے جیسے انجن بھی آپ کا وہ پوریٹ ہو جاتا ہے انجن کی جو لائف وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس سے کافی سارے جو پرابلم کریئٹ ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے ابھی تھوڑ جو پہلے ہی تو ہم اسے ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ پائپ جو ہے اکثر جب پانی کو زنگ لگتا ہوتے اس وجہ سے پائپ بھی گل جاتے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں چاہیے ایک انجن کے اندر پولین ڈالنا چاہیے اس کی وجہ سے یہ انجن کی جو لائف ہے وہ بڑھ جاتی ہوتی ہے پولین ڈالنے سے یہ کوئی پائپ ڈیمین نہیں ہوتا تو اس سے انجن جو ہے وہ اوہر ہیٹ وہ بھی نہیں ہوتا ہے انجن جو ہے وہ تھنڈا ہی رہتا ہے اب گرمی آگئے ہیں ایسی چلنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر پولین ڈال کر رکھیں اس کا جو تمپریٹر لیوال ہے وہ نارمل رہے گا انجن کا تقریبا جو پولین ڈالتے ہیں اس وجہ سے تقریبا اس کے جو پلاسٹک پائپ ہوتے ہیں پانی کے پائپ جتنے بھی ہوتے ہیں ہیٹرکا ہو گیا انجن کے جو گئے ریڈیٹر ہو گیا اس کی ٹینکی بھی گل جاتی ہوتی ہے تو یہ تقریبا جو مصدید ہے 204 ہوگی یا 211 ہوگی اتنے بھی ہیں جو پلاسٹکی ٹینکی والے ریڈیٹر ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کے اندر پولین ڈالنا چاہیے جن کے اندر پولین نہیں ڈالا ہوتا تو اکثر پلاسٹک پائپ ہوتے ہیں وہ لیک کر جاتے ہیں گل جاتے ہیں لوہے کے پہ بھی گل جاتے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں بچنے کے لئے یہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر پولین ڈالنا چاہیے جو حسنا تو بہُن ہمیں برای اس سے ہمیں ہمیں3 جی یہ ہماری گاڑی کی جو پٹنگ کی وہ ہم نے ہلبو لگانی کی وہ لگا دی اب گاڑی ہم نے سٹارڈ کی ہے تو الحمدللہ بالکل پراپر طریقے سے سارے جینور طریقے پٹنگ ہو گیا اب گاڑی ہماری مکمل ہو گیا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ تک کل دے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ